اسلام علیکم دوستو پیش خدمت ہے آج کی کہانی کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے میری نئے آنے والے دوستوں سے اپیل ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکون کو دبا کر آر نوٹیفکیشن آن کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تاریخی اور گناہ کے عظیم دیوتا خون سے اپنی پیاس بجا اور ہمیں ان بندک کمروں میں لے چل جہاں ہم گندی اور نفرت انگیز بدکاریوں میں مشغول ہو سکیں میری گناہ کے دیوتا کی سب سے بڑی کہنا سامنے اسٹیج پر برہنہ کھڑی ہیجانی انداز میں چیخ رہی تھی اس کے برہنہ جسم سے تامبے جیسی شعاؤں کا انعکاس ہو رہا تھا گران زد میں دیوتا وڈو کو پکارا جا رہا تھا ساتھ ساتھ میری اپنے جسم کے پیچھو خم کو اجاگر کر رہی تھی اشارے فہشتر گیر محضب خوفناک اور گلید ہوتے گئے چاندہ ہی لمحے پہلے اس میں اپنے کھالی ہاتھوں سے ایک سفید مرگی کی قربانی کی تھی جس کے خون سے اس کا پرش باب سینہ سرخ ہو رہا تھا اس زمین دوزہال نماغ کمرے میں چاروں طرف نیم تاریکی پھیلی ہوئی تھی اس کی فضاؤں میں دیوتا وڈو کے پرستاروں کی شدت جذبات میں ڈوبی ہوئی کراہیں گونج رہی تھی فضا بوجل اور محول عصیبی تھا تاریکی کے عظیم دیوتا تم یہاں ہمارے درمیان موجود ہو میری کی حیجانی چیخ تیز تر ہوتی گئی تم ہمارے درمیان ہو تم مجھے قبول کر رہے ہو میں تمہاری ہوں کمرے میں شاید کوئی داخل ہوا تھا کوئی گیر ہستی شاید وہ سایہ جو میری کے جسم پر پڑا ہوا تھا جس نے میری کا حسین و جمیل چہرہ حوث اور نفسانی خواش کے دباؤں سے سرخ ہو رہا تھا میرے ذہن نے محسوس کیا کہ وڈو دیوتا اس وقت عقیدت مندوں کے درمیان موجود ہے وہ اپنے ماننے والوں کو زبردستی یا بے رضا مندی جیسے بھی ہو زمان اور مکان کی کیسے آزاد کرا کر جہنم کے دروازے تک لے جائے گا اچانک وہ کھلا ظاہر ہوا تھا جس کے اندر جھانکنے پر سوائی تاریکی کے کوئی شئے نظر نہیں آتی تھی نیچے ستہ کا نام و نشان بھی نہ تھا چاندلہ میں بیشتر وہ جہاں جگہ جہاں اب خلا تھی ایک ٹھوست پتھریلی ستہ تھی پھر اچانک کھلا نمودار ہوا میں نے اپنا ایک پاؤں اس کے اندر رکھا تھا اور پھر اس کھلا کے اندر میں مولک تھا پھر میری نے میرے اپنے خالی ہاتھوں سے اس سفید مرک کی قربانی کی اس کے خون سے اپنے جسم کو تر کیا تھا اور مردہ مرک کو اسی کھلا میں گرا دیا تھا میں اسے خلا میں گرتا ہوا دیکھ رہا تھا وہ گر رہا تھا تیزی سے نیچے کی جانب یہاں تک کہ اب وہ صرف ایک نکتہ سا نظر آنے لگا وہ یہاں ہمارے درمیان ہے میری اسی انداز میں چیخ رہی تھی وہ ہمارے درمیان ہے ہم سب اس کی کلمروں میں داخل ہوں گے پھر اچانک ہزاروں سورجوں سے زیادہ طاقتور ایک روشنی لمحے بر کے لیے آنکھوں کو خیرہ کر گئی ایک ڈھول یا شاید گرج کی آواز کمرے میں گونجی میرے اندر خود بخود حرکت پیدا ہوئی بچا ہی کیا تھا میرے پاس جو مداخلت کرتا ذہن پہلے ہی ماوف ہو چکا تھا پھر روکتا کون میں کنارے پر تھا پھر اس کلا کے اندر میں گر رہا تھا گھومتا لڑکتا تحت الحسرہ کی جانب جس طرح وہ سفید مرگ گرا تھا میرا جہنمی سفر شروع ہو چکا تھا تاریخی اور گناہ کے جانب وڈو کی کلمروں میں میری وڈو کی بڑی کہنا کو میں ایک عرصے سے جانتا تھا وہ میرے گھر کے نزدیک ہی ایک کیفے میں کام کرتی تھی میری کم عمر تھی لیکن حیرت انگیز طور پر بالک ہو چکی تھی اس کے متناسب عزا اور حسن بھولے چہرے سے جنسی کشش ابلی پڑتی تھی میں بہت دنوں سے اسے دیکھتا رہا تھا روز بروز میرے جذبات برانکیتگا ہوتے گئے اسے پانے کی خواہش تید ہوتی گئی گرمیوں کے دن تھے نورل حسین کی روائتی گرمی اپنے شباب پر تھی ایک دن حمد سے کام لے کر میں نے اسے اظہار مدہ کر ہی دیا اس کی مسکراتی نظریں جب میری جانب اٹھی گرمیوں کی چھوٹیوں کے دوران انداز غیر سندیدہ اور مزاہیہ تھا ہماری پہلی ملاقات گودھ کی شب میں ہوئی تھی کیفے سے ختم کرنے کے بعد جب وہ باہر نکلی تو حسبے مار پروگرام میں باہر گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد شہر کے سب سے عالی تھیٹر میں ہم دونوں تماشاں دیکھ رہے تھے تھیٹر کے بعد میری نے رکسگاہ چلنے کی خواہش کی میں اسے پاس ہی کہ ایک کلب میں لے گیا اس سے قبل میں بہت لڑکیوں کے ساتھ رکس کر چکا تھا لیکن میری کا کسی سے مقابلہ کرنا بیکار تھا تقریباً ایک گھنٹے تک ہم دونوں ایک دوسرے سے چمٹے رکس کرتے رہے رکس کے دوران بھری محفل میں لوگوں کی نظروں سے بچتے ہوئے وہ اپنے جسم کے پیچھو خم اور عذاب سے میرے اندر حیجان پیدا کر رہی تھی اس کی حرکتیں عروج پر پہنچ چکی تھی کسی رکسگاہ میں رکس کے دوران کوئی لڑکی کسی لڑکے کو جنسی حیجان میں مقتلا کر دے گی ناقابل یقین نہیں چلو کہیں اور چلیں وہ سانسوں کے درمیان میرے کانوں میں گن گنائی میں تمہیں ابھی بہت سے چیزیں دکھانا چاہتا ہوں میں نے گاڑی کو راستے کے کنارے روکا راستے آگے جا کر ایک نام مقام پر ختم ہو گیا تھا جیسے ہی میں نے انجن کو بند کیا وہ میری ینم لبکی میرے سر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام کر بے تہاشا بوسے لینے لگی اس کے ہونٹ جنسی آگ میں جل دہے تھے بدن تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا جب میں گھر لوٹا تو صبح ہو چکی تھی یہ ہماری پہلی ملاقات میں جس میں ساری منزلیں تیہ ہو گئی تھی جدا ہوتے وقت ایک عجیب بات ہوئی دوسری ملاقات کے لیے میں نے جمعہ کی شب مقرر کی لیکن اس کا اثر جو میری پر ہوا وہ حیرت انگیز تھا نہیں لہجے میں سختی تھی میں جمعہ کو تم سے کبھی نہیں ملوں گی لہجہ بڑا عجیب و گرید تھا میں جمعہ کی شب کسی سے بھی نہیں ملوں گی آخر جمعہ کے علاوہ ہفتے میں چھ دن اور بھی ہیں میں نے اس پر کوئی دھیان ہی نہیں دیا دن گدرتے گئے اور ہم ایک دوسرے سے ملتے رہے اور ہر ملاقات اپنی نویت کے لحاظ سے پہلی ملاقات کی بنسبت شدید تر اور حیجان خیز ثابت ہوئی ان ملاقاتوں کے دوران کبھی کبھی میری عجیب و گریب باتیں کیا کرتی کبھی پوچھتی کیا میں غیر مری طاقتوں کا قائل ہوں کیا میں عصیبوں اور روحوں میں یقین رکھتا ہوں کیا مجھے جادو کے بارے میں کچھ جانے کی خواہش ہے وغیرہ وغیرہ اور میں ان باتوں کو حیرانگی سے سنا کرتا اور ٹالنے کے لئے کہہ دیتا یقیناً حالانکہ ان چیدوں کے بارے میں سوچنے پر میں اچمبے میں پڑ جاتا میرا خیال ہے کہ تم موضوع رہنگے وہ ایک دن وہ میری آگوش میں مچ لی ہمیں نئے خون کی ضرورت ہے جوان خون کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی میں نے مطلب پوچھا وہ جواب میں بولی وقت آنے پر تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا اس مقتصر سے جواب سے زیادہ ماں کچھ بھی نہیں معلوم کر سکا ایک شب جدا ہوتے وقت اس نے دوسری ملاقات کے لئے جمعہ کے شب مقرر کی میں نے حیرت اور تاجب سے پوچھا اور وہ جواب میں بولی یہ ملاقات اور ملاقاتوں سے مختلف ہے وہ بات صاف کرتی ہوئی بولی میں نے اپنے کچھ اور دوستوں کو بھی مدعو کیا ہے یہ میفل میں اپنے دوستوں کے لئے کر رہی ہوں حالانکہ جواب ایک معمہ تھا لیکن میں نے کوئی پرواہ نہیں کی میری سب سے بڑی کمزوری اس وقت میری تھی میری بستر کی حسین و جمیل ساتھی میں اس کے لئے کہیں بھی جانے کو تیار تھا اور جو کچھ بھی کرنے کے لئے مستعد پروگرام کے مطابق جمعہ کے شب میں نے میری کو کیفے سے ساتھ لیا کسی نزدیکی ریستوران میں اس نے گاڑی روکنے کی درخواست کی راستے کے کنارے قریب ہی ایک ریستوران میں میں نے گاڑی روکی میرے اندر سے دو کاں خرید لائی میرے حصے کی مشروب کو اس نے ایک پیپر کاپ نے انڈیل کر مجھے دیا آج کی شب میں تمہارے نام کا جام پیوں گے وہ مسکرائی جام ٹکرائے اور میں پی گیا میری نے ایک پتہ بتاتے ہوئے مجھے چلنے کو کہا پتہ ندی کے کنارے ڈک کے نزدیک ایک مکان کا تھا میں نے اپنی گاڑی کو شہر کے مرکزی حصے کی جانب مور دیا میں ابھی آٹھ یا دس بلاک آگے گیا ہوں گا کہ مجھے چکر آنے لگے مجھے محسوس ہونے لگا جیسے کوئی طاقت آہستہ آہستہ مجھے اپنی گرفت میں لے رہی ہے شاید اس نے مشروع میں کوئی دوا ملا دی تھی میں نے اسے ایسا کرتے نہیں دیکھا تھا اور شاید دیکھتا بھی تو احتجاج نہیں کر سکتا تھا آہستہ آہستہ میرا ذہن کہیں اور بھٹکنے لگا میں گاڑی میں اسٹریرنگ کے پیچھے بیٹھا ڈرائیور کر رہا تھا جس اب گاڑی میں موجود تھا لیکن ذہن کہیں اور کھلاو میں بھٹکنے لگا دو ایک لمحے تک تو میں نے اس احساس پر کابو پانے کی کوشش کی لیکن بے سود عجیب کفیت تھی میری میں اپنے آپ کو خوش خوش محسوس کر رہا تھا ہر چیز سے بے نیاز تھا جو کام بھی کر رہا تھا اس میں میرے ارادے کو کوئی دخل نہیں تھا خود بخود جہاں گاڑی روکتی تھی روک دیتا جس جس جانب موڑنے کی ضرورت ہوتی میں موڑ دیتا آخر اسی کفیت کے ساتھ میں میری کے دی ہوئے پتے پر پہنچا میرے ہاتھ کو دباتے ہوئے دعوت بری نظروں سے دیکھ کر وہ گنگنائی آ جاؤ پیارے ہم گاڑی سے اترے ہاتھ میں ہاتھ دیئے ہم مکان کے دروازے تک آئے اگر میری ذہنی طور پر بھی درست ہوتی تو میں کبھی اس مکان میں داخل نہ ہوتا مکان خستہ حال اور عصیبی معلوم ہو رہا تھا فیضا سونی سونی اور افسردہ تھی محول تاریک اور گندہ تھا کوئی ایسی طاقت تھی جو اس مکان میں داخل ہونے میں مضاحمت کر رہی تھی لیکن میں اس کے برقلاف اپنے ذہنی دھندل کے میں آگے کی جانب بڑھتا گیا ہر چیز مجھے قدرتی اور حسبے معمول نظر آئی مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میں پہلے بھی اس راہ سے گزر چکا ہوں میری نے دروازہ کھٹ کر آیا دروازہ کھولنے والا ایک بھاری برکم نیگرو تھا ہم وہ دونوں اندر داخل ہوئے اور مکان کے مچھوارے بنے ایک ذینے تک پہنچے جو نیچے کی جانب چلا گیا تھا پارٹی نیچے اس زمین دودھ حال میں ہے ذینہ تیہ کرتے ہوئے میری نے ایک حال نوہ کمرے میں داخل ہوئے جہاں پہلے سے بہت سے لوگ بینچوں پر بیٹھے تھے میری مجھے ایک بینچ تک لے گئی اور انتظار کرنے کا کہہ کر کسی کی جانب چلی گئی میں اتمنان سے بینچ پر بیٹھ گیا کمرے کی فضاء مجھے حسبے معمول لگی یا پھر میرا ذہن ہی ایسا ہو رہا تھا جو اس تبدیل شدہ اسیبی ماحول کو حسبے معمول سمجھ رہا تھا حال کمرہ نیند تاریخ تھا سامنے ایک اسٹیج نما جگہ بھی تھی جس پر ٹھوس تامبے کا التار بنا ہوا تھا میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے ٹھیک سے یاد بھی نہیں پتہ نہیں کتنی دیر تک میں بیٹھا رہا یا شاید مجھ پر گنودگی تاری ہو گئی تھی شاید خواب دیکھ رہا تھا جب میں چونکا تو فضاء ڈھول کی آواز سے گونج رہی تھی ڈھول عجیب و گریب تال سے بجایا جا رہا تھا سب لوگ کھڑے ہو گئے میں ابھی مشینی انداز میں خود بخود کھڑا ہو گیا نہ جانے کیوں اچانک میری اسٹیج پر نمودار ہوئی بلکل برہنہ ایک ہاتھ میں چاکو لیے میں نے دیکھا لکمڑے کوئی تشویش حیرت یا نفرت پیدا نہیں ہوئی گویا یہ سب باتیں حسب معمول اور این فطرت کے مطابق تھی گویا کسی شخص کی گرل فرینڈ کا اس طرح بھرے مجمع بے ہیائی کے ساتھ ایک ہاتھ میں چاکو لے کر آ جانا کوئی حیرت انگیز بات نہیں تھی پھر میں نے دیکھا کہ سامنے التار پر کھڑی مہری ہیجان انگیز اور غیر اخلاقی حرکات کر رہی تھی وہ چیک چیک کر کچھ پڑ رہی تھی ساتھ ساتھ اپنے جسم کو مختلف انداز سے بل دے رہی تھی فیش حرکات اور اشارے کر رہی تھی اس کے بہت الفاظ میری سمجھ سے باہر تھے ہم نیاغ دیوتا کے پرستار ہیں وہ چیک رہی تھی جنگلوں پر حکومت کرتی ہے جو خوشکی اور نرمی کو پھیلانگتی ہوئی گزر جاتی ہے وہ کچھ دیر تک تعریف کا یہ سنسلہ جاری رہا میری کی آواز اور تال میں سہرددہ ہو رہا تھا پھر اچانک ایک ہیرت انگیز بات ہوئی وہ احساس جو کارک استعمال کرنے کے بعد مجھ پر تاری ہوا تھا اب آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا تھا مجھے محسوس ہونے لگا کہ جیسے میں کسی گرف سے آزاد ہو رہا ہوں اور پھر چند لمحوں بعد میں آزاد تھا اپنے ہوش میں اور ارد گرد کے محول سے باخبر ووڑو یہ آواز میرے ذہن میں گوجی اور میرے جسم میں فوراں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی میرے اندر اب مخالف جذبہ ابرنے لگا میں نے میری کو دیکھا اس کے فہش اشاروں کو دیکھا اور مجھے اس سے کراہیت محسوس ہونے لگی نفرت کا جذبہ پیدا ہوا اس نفرت انگیز آسیبی محول سے نکل بھاگنے کی خواش شدید ہوتی گئی لیکن میں عمل کرنے کے لئے کابل نہیں رہا میں اپنے آپ کو نحیف اور کمزور پا رہا تھا خود کو بیمار محسوس کر رہا تھا دماغ اور ذہن معمول پر آ چکے تھے لیکن قوت عمل اور قوت فیصلہ ختم ہو چکی تھی میں سہر زدہ لاچار اپنی جگہ کھڑا اسٹیج کی جانب میری کی گلید حرکتوں کو دیکھ رہا تھا میں نے محسوس کیا کہ میں چند قدم آگے یا پیچھے کی طرف تو جا سکتا ہوں لیکن جب میں نے سامنے دروازے سے نکل بھاگنے کا ارادہ کیا تو میری کی حمد جواب دے گئی ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے پاؤں میں زنجیر ڈال دی ہو جس نیگروں نے ہمارے لئے دروازہ کھولا تھا ایک برف کی طرح سفید مرگ لے کر کمرے میں دا کر ہوا اور اس سفید مرگ کو اس نے میری کے حوالے کر دیا جو اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے سامنے چیخ رہی تھی خون قوت قربانی اور بدی کے عظیم دیرتا قربانی قبول کر میں خوف و دہشت سے کامتا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا میرے چاروں جانب شیطانی قوت مہورک تھی اسی دوران اس ٹھوز پتھریلی ستا میں وہ خلاہ نمودار ہوا تھا پھر میری نے اس سفید مرگ کو چیڑ پھار کر مار ڈالا اس کے خون کے اس کے خون سے اپنے برہن جسم کو اتار کیا اور اس کے بعد کی باقی رسمیں اسی طرح انجام پائی میں خلاہ سے نیچے کی جنب تیلی سے لڑکتا گرتا جا رہا تھا پتہ نہیں کتنی دیر تک میں اس خلاہ سے اسی طرح گدرتا رہا شاید ایک سیکنڈ یا پھر شاید صدیوں کا عرصہ لگا ہو زمان اور مکان کی قید سے ازاد میں اس خلاہ سے گرتا ہوا گزرا نیچے پہنچنے پر کیا کیا آفتار مجھ پر پڑی مجھے اس طرح یاد ہے جس طرح کوئی بہانک و پریشان خواب یاد رہتا ہے اور جب میں سوچتا ہوں دہشت سے کام جاتا ہوں جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں خوف کی سرد لہر جسم میں دوڑ جاتی ہے میں نحیف اور کمزور ہو جاتا ہوں لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ اس خوف و دہشت کے باوجود میں ایک بار پھر اس جہنم کی سیار کرنا چاہتا ہوں جی چاہنے لگتا ہے کہ ایک بار پھر وہی سب کو سب باتیں دیکھوں اور دہراؤں شاید اس لئے کہ مرے اس کی صحت پر شبا ہے کاش وہ حادثہ صرف ایک خواب پریشان ثابت ہو آخر گرتے گرتے میں رکا میں ایک کمرے میں تھا خون کی طرح سرکھ تھا سامنے ایک نرم اور آرام دا کرسی پڑی تھی میں اس پہ بیٹھ گیا ماحول میں مصرکی رچی ہوئی تھی آس پاس خوبصورت لڑکیاں برہنہ رکس کر رہی تھی اپنے اپنے جسموں کے نشیب و فراد کو بے ہیائی کے ساتھ ویشیانہ انداز میں نمائع کر رہی تھی پھر وہ میری جانب اٹھی میں نے اس کے ہونٹوں کے گرم لمس کو میں اپنے گالوں پر محسوس کیا وہ سب بہت ہی جذباتی انداز میں پیار کر رہی تھی پھر میں کرسی سے اٹھا اور ان کے ساتھ اس کمرے سے باہر نکلا ہاتھوں میں ہاتھ دیئے ہم انجانے کتنے کمروں سے گزرے اندر داخل ہوتے تھوڑی دیر رکے اور باہر آگئے ہر کمرہ کپ کپی اور نفرت انگیز مناصر سے پور تھا بہت سے کمروں میں چڑے لے اور بے ڈول مخلوق ایک دوسرے سے برسرے پیکار تھیں جن کے سر اور جسم بیہانک اور بدحبت شکل کے چمروں سے ڈھکے ہوئے تھے بعض کمروں میں انسان اس خوفناک مالوک کو عذیت دیتے ہوئے نظر آئے اور بعد میں خود انسان دکھائی دئیے بعد کمروں میں بیہانک اور بدحبت مخلوق حسین اور خوبصورت عورتوں کے ساتھ وظیفہ جنسی کی ادائیگی میں مشغول تھی یہ مناظر اتنے گلید اور فہش تھے کہ ان کا تصور بھی ایک گناہ ہے ایسے گلید مناظر کسی گلید جادوگر کے ہی پیدا کردہ ہو سکتے ہیں پھر میں نے میری کو وہاں دیکھا اسے دیکھتے ہی اسے حاصل کرنے کی بے پناہ خواہش پیدا ہوئی اس کے لیے اتنی شدید طلب مجھے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی میں اسے اپنی باہوں میں جکڑنے کے لیے بے قرار ہو گیا میں ازتراب کے ساتھ اس کی جانب لکھا میں نے اسے پکڑنے کی کوشش تیز سے تیز کر دی لیکن ہر بار وہ جھکائیاں دے گئی کئی بار میں اسے فرگت میں لینے میں کامیاب بھی ہوا لیکن وہ چالاکی سے نکل گئی پھر وہ ہنسی اس کی ہنسی نفرت انگید اور ظالمانہ تھی میں دیوتا کے لیے ہوں وہ نفرت سے گرائی تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے جب تک وہ اپنے خواہش پوری نہ کر لے وہ کسی جانب جا چکی تھی اسی دوران رکاسہ لڑکیاں مجھے اپنے گھیرے میں لے کر پیار کرنے لگی ان کی حرکتیں اخلاق سود اور اشارے فہش ہوتے گئے لمحہ بلمحہ ارکات میں شدت آتی گئے حسین اور خوبصور چہرے جنسی آگ کی تمادت میں اپنا روپ بدلنے لگے پھر اچانک ان کے چہرے خوفناک دریندوں کے چہروں میں تبدیل ہو گئے مجھے ایک میز تک لے جایا گیا اس پر لٹایا گیا اچانک مجھے اتھاہ دردوار کو خوفناک عذیت کا احساس ہوا میرے جسم کے اندر کوئی نشتر چھگویا جا رہا تھا میرے جسم سے گوشت کے جلنے کی بدبو آ رہی تھی چھوڑے جسم کے آر پار ہو رہے تھے کوئی خوفناک دریندہ اپنا بیہانک جھبڑا کھولے اپنے تیز دانتوں سے میرے جسم کو نوچ رہا تھا درد بے پناہ درد کسی کے منتر جاب کرنے کی آواز پھر درد غیر مرے درد رکس تاریکی میرے چہروں پر کوئی تیز روشنی کا فوکس ڈال رہا تھا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو چھپا لیا ایک سخت اور تیز آواز میری کانوں سے ٹکرائی کوئی کہہ رہا تھا اٹھو وائے حیرت میں اس وقت اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا گولنے کی کوشش کی لیکن الفاظ مو سے نہیں نکل سکے ذہن خالی خالی محسوس ہو رہا تھا دماغ میں سنسناہت کی آواز گونج رہی تھی کسی نے میرے اندر سے ساری قوتوں کو سلب کر لیا تھا فرینک تم بھی آ جاؤ ادھر اس نوجوانے یا تو کافی مقدار میں شراب پی رکھی ہے یا پھر کوئی دوسری نشہ آور شاہ استعمال کی ہے اس آواز نے تاریکی میں کسی کو مخاطب کیا اور پھر بولا شاید ہم دونوں کو ہی اسے سنبھالنا پڑے گا ممکن ہے اس کے پاس کوئی چاکو یا پستول ہو ٹھہرئے ایک منٹ ٹھہرئے آخر بے مشکل یہ الفاظ میری دبان سے ادا ہوئے وہ دونوں پلس کے آدمی تھے انہوں نے میرے گاڑی سے باہر کھینچا میری تلاشی لی ٹارچ کی مدد سے میری آنکھوں کی پتلیوں کا معاینہ کیا کیرے موں کو سنگا پھر ان میں سے ایک حیرت سے بولا جی نوجوان تو برکل صاف ستھرا معلوم ہوتا ہے شاید کسی دورے میں مبتلا ہو گیا ہو خدا کی پناہ معلوم ہوتا ہے کہ درجنوں بار کسی زبردست مجمع کے پیرو تلے کچلا گیا ہے میں ایک پارٹی میں تھا میری آواز لڑکھرا رہی تھی تجربے کارپولس نے مجھے گھار لے جانے پر زور دیا اور جیسے ہی اس نے گاڑی گھمائی میں نے دیکھا کہ گاڑی اس جگہ راستے کے کنارے کھڑی تھی جہاں میں نے میری سے پہلی ملاقات کے شب کھڑی کی تھی نیور آرلین واپس ہوتے وقت مجھ پر گنودگی تاری ہو گئی میرے اندر کمزوری انتہا کو پہنچ چکی تھی پورا جسم دھلا ہوا محسوس ہو رہا تھا راستے میں پولس والوں نے اپنا خیال بدل دیا اور میری ہفتال لے گئے جہاں ڈاکٹر نے میرا معاینہ کیا اور حیرت زدہ رہ گئے معاینے کے بعد شراب یا کسی نزہ آور اشائے کے استعمال کرنے کا کوئی نام و نشان نہیں ملا میرے جسم سے سارا خون نکل چکا تھا ڈاکٹر نے معاینے کے دوران جسم میں کوئی نشان دیکھنے کی کوشش کی لیکن بے سود اگر تھوڑا خون اور نکل جاتا تو موت یقینی تھی ایک ڈاکٹر نے کہا فوراں میرے والدین کو خبر کی گئی ڈاکٹر میری حالت سمجھنے سے کاثر تھے بعد ایک ماہ تک مجھے خون پیدا کرنے والی گزاؤں پر ہسپتال میں رکھا گیا ڈاکٹر روزانہ میرا معاینہ کرتے مجھ سے بار بار سوالات پوچھتے آپس میں بیسو مباحثہ کرتے پھر بھی وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے میں میڈیکل جنرل میں اس گیس پر ایک تفصیلی مضمون لکھوں گا ایک دن ایک ڈاکٹر نے اپنے ساتھی ڈاکٹر سے کہا میں اپنی کہانی پر قائم تھا میں نے بیان دیا کہ ایک لڑکی سے ایک کلب میں میری دوستی ہو گئی تھی اور اسی کے ساتھ میں ایک پارٹی میں گیا لیکن وہاں پہنچنے سے قبل میں بے ہو چکا تھا پھر مجھے کچھ معلوم نہیں آخر ڈاکٹر تھک ہار کر کاموش ہوا میں بھی اب صحت یاب ہو چکا تھا مجھے گھر آنے کی اجازت دیتے ہوئے ڈاکٹر نے کہا میڈیکل تاریخ میں تمہارا کیس ہمیشہ پر عصرہ نویت کا حامل رہے گا ہسپتال سے آنے کے بعد پہلی فرطت میں کیفے گیا اور میری کے بارے میں معلوم کیا لیکن میری کی جگہ اب ایک نئی لڑکی کام کر رہی تھی ہفتوں قبل وہ کام کر چکی تھی وہ کہاں گئی مجھے کوئی خبر نہیں اور نہ اس کے بعد دوبارہ اس سے ملاقات ہی ہوئی منیجر نے بتایا کہ میری خاندان جس مکان میں رہتا تھا وہ بھی خالی ملا پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میری اور اس کے خاندان کے لوگ ایک ماہ قبل جا چکے ہیں کہاں یہ نہیں معلوم ندی کے کنارے وہ عصیبی مکان بھی خالی ملا میں نے اس واقعے کوئی خواب پریشان سمجھ کر بھولا دینے کی کوشش کی لیکن بے سود اس دوران میں ناگ دیوتا وڈو پر لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہا اب مجھے علم تھا کہ میرے جسم سے کون کہاں گیا تھا آخر کار مجھے اس موضوع پر ایک ایسی کتاب ملی جس کو پڑھنے کے بعد میری داتوں کی نیند حرام ہو گئی وڈو کے پرستاروں کے عقیدے کے مطابق گردان دنبی یا ناگ دیوتا وڈو تادہ خون کا پیاسہ ہوتا ہے اس کتاب میں ایک جگہ لکھا تھا وڈو پوجہ کے دوران اکثر بدی کی دیوی کو پرندوں اور جنروں کی قربانی پیش کی جاتی ہے اس قربانی کے خون سے کچھ دیر کے لیے وڈو دیوتا کو مطمئن کیا جاتا ہے لیکن اسے انسانی خون کی بھی طلب ہوتی ہے اور جب اس کی پیاس بڑھ جاتی ہے تو ایک نوجوان مرد یا عورت کو چنا جاتا ہے اور اس کی اندر سے کافی مقدار میں خون نکال لیا جاتا ہے خون نکالنے کا یہ کام کافی احتیاط سے کیا جاتا ہے تاکہ معمول مرنے نہ پائے وڈو کے پرستاروں کا دعویٰ ہے کہ ناگ دیوتا ایک بار جس کا خون پی لیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے گردان دنبی کا غلام بان جاتا ہے جو جو میں آگے بڑھتا گیا خوف و دیشت سے میرے رانگٹے کھڑے ہوتے گئے آگے لکھا تھا کہ ناگ دیوتا فوراں ہی اپنے غلام کو قبضے میں نہیں کر لیتا بلکہ وہ مہینوں اور برسوں انتظار کرتا رہتا ہے پھر وہ کسی مادی شکل میں زمین پر ظاہر ہوتا ہے تاکہ اپنے غلام کو جس کا اس نے کون پیا تھا اپنے ساتھ لے جا سکے میں ہمیشہ خوف زیادہ رہتا ہوں رات کی تاریکی سے مجھے قوم معلوم ہوتا ہے تاریک کونوں میں جانے سے میری روح کو لرز جاتی ہے رات کو معمولی معمولی آزو آوازوں پر چونک پڑتا ہوں خوفناک طوفان ہو یا بجلی کی کڑک مجھے سہمائے رہتے ہیں تاریکی میں کسی متحرک سائے کو دیکھ کر دہشت کی سرد لہر میرے جسم میں دوڑ جاتی ہے کیونکہ مجھے علم ہے کہ وہ کسی دن آئے گا اچانک تاریک کھلا نمودار ہوگا اور اپنی چیز اپنے ساتھ لے جائے گا موسیقا